بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایس ورڈ نیٹ کے پیارے دوستوں دوستو آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں ایک ایسا شہر بھی آباد تھا جسے گناہوں کے شہر کے نام سے لوگ جانتے تھے اس شہر کا نام پمپئی ہے یہ شہر کہاں آباد تھا اور اللہ نے اس شہر کو کب اور کیسے تباہ و برباد کیا اور یہ شہر کس نبی کے زمانے میں آباد تھا اور یہاں کے لوگ گناہوں کی وجہ سے کس طرح کی آزام میں ملوث ہوا اور اللہ نے اسے کس طرح سے دردناک آزام عطا کیا تھا یہ ساری بات اس ویڈیو میں بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس شہر کے حوالے سے حیران کر دینے والی معلومات سے آگاہ فرمائیں گے اور ساتھی ان لوگوں کی شرمناک واقعات بھی بتائیں گے تو پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو بلکل بھی اسکیپ نہ کرے ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دے اور ساتھی بلائیکل لازمی دبا دے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی قوم کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا ہے اور ان کی تباہی کے اسباب بھی بیان فرمائے ہیں اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کو کن گناہوں کی وجہ سے دردناک عذاب عطا کیا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی اس حال سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین فرمائی ہے جیسا کہ رب کا حکم ہے کہ اے دنیا والو تم زمین میں چلو فیرو اور دیکھو کہ ہم نے ظالموں کا کیا حشر کیا ہے دوستو پومپئی شہر کہتے ہیں کہ اٹھاروی صدی میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر اور ویران علاقے میں رہا کرتا تھا یہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا ایک دن اس کسان نے اس بنجر زمین میں کونہ کھودنے کی تمنہ کی اور کونہ کھودنا شروع کر دیا لیکن اتنی محنتوں مشکت کے بعد اس کونے سے پانی تو نہ نکلا لیکن اس جگہ سے کچھ ایسا بڑامد ہوا جس کی تلاش برسوں سے تھی وہ گمشدہ شہر اپنے دور کے تمام شہروں میں سب سے عظیم شہر مانا جاتا تھا اس شہر کی تلاش ماہرین کو دو ہزار سال سے بھی پہلے سے تھی جسے دنیا شہر پمپئی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے یہی سے اجتماعی غسل خانہ اور حمام کا ایجاد ہوا تھا یہ رومن ایمپائر کے بڑے شہروں میں سے ایک بڑا شہر تھا لیکن دولت کی وجہ سے اس شہر کی پہچان تبدیل ہوتی رہی اجتماعی غسل خانہ اور حمام بے حیائی کے مراقض بنتے گئے چند دنوں کے بعد یہاں کی بے حیائی انسانوں کے لیے عام مجاز بن گیا تھا اب شہروں کی پہچان تجارت اور دولت مندوں کے ععتبار سے نہیں رہی بلکہ ایک ایاشو کا شہر بن گیا تھا اب یہاں کے قانون کسی بھی طرح کا روک ٹھوک سے آزاد تھا اور کھلے عام جنسی تعلق بنانے کا ایک شہر بن گیا ہوا تھا دوستو کھلے عام جنسی تعلق بنانا اس شہر کی پہچان بن گئی تھی یہاں جسم اور لذت کا کاروبار چھننے لگا تھا حکم خدا کے مطابق پمپئی کے قریب کے پہاڑ سے آگ کے شولے اُبھرنے لگے اور وہاں پر کے پہاڑ آپس میں ٹکڑا ٹکڑا کر اس طرح سے آپس میں ٹکڑائے کہ پتھڑے ٹوٹ ٹوٹ کر بادلوں کی سطح تک پہنچنا شروع ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں یہ آگ اور پتھر پمپئی شہر پہ آگر پڑا دوستو اس پتھر اور آگ کی لپٹ میں آ کر پمپئی شہر کے تمام لوگ حلاق ہو گئے دوستو گناہ کرنے اور ہو جانے میں بہت فرق ہے آپ نے قومِ لوت کے بارے میں تو سنائی ہوگا کہ خدا نے کیسے عبرتناک عذاب عطا کیا تھا اور قومِ لوت کو تباہو برباد کر دیا دوستو انشاءاللہ آپ کی محبت ساتھ رہی تو اگلی ویڈیو میں قومِ لوت کے واقعہ بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ پمپئی شہر کا واقعہ آپ کو خوب پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں